دوست آج ہم جس میڈیسن پر ڈسکشن کرنے والے ہیں بہت ہی خاص ہے اور ہر گھر کی ضرورت ہے یہ میڈیسن بڑوں میں اور بچوں میں یہ بہت مقبول ہے میڈیسن کا نام ہے کلکیریہ فارس سکس ایکس یہ ٹیبلٹس فارم میں بھی ہوتی ہے اور لیکوڈ فارم میں ہی لیکن آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹیبلٹس فارم کے اوپر کیونکہ ٹیبلٹس فارم میں یہ بہت ہی کمال کی ریزلٹ سکتی ہے پیشاب کے ٹیسٹ کرانے پر اگر البومن خارج ہو رہا ہو اور بہت زیادہ کمزوری ہو رہی ہو تو اس کنڈیشن میں کلکیریہ فارس سکس ایکس ضرور استعمال کرنی چاہیے خون کی کمی کے لیے یہ بہت ہی مفید ہے جسم میں بننے والے ریشوں کی نشنوان کے لیے یہ بہت ہی کمال کی ریزلٹ سکتی ہے بچے اگر سکول میں پڑھائی کرنے پر سردرد کی شکایت کرتے ہوں تو ان کے لیے یہ میڈیسن بہت ہی اچھی ہے اور ان کو ضرور استعمال کریں ہڈیوں کے حوالے سے یہ میڈیسن بہت ہی خاص ہے اگر کسی کے ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو یا فریکچر ہو اور اب وہ ریکوری چاہتا ہو تو ان کو یہ میڈیسن ضرور استعمال کرنی چاہیے بچوں کے لیے یہ میڈیسن کسی نعمت سے کم نہیں ہے دانت نکلنے کے زمانے میں اگر کوئی بھی تکلیف پیدا ہوتی ہو تو اس تکلیف سے بچنے کے لیے یہ میڈیسن استعمال کی جاتی ہے آپ بھی اپنے بچے کو استعمال کرا سکتے ہیں یاد رکھیں خالی پیٹ رہنے یا روزے کی حالت میں اگر میدے میں کوئی بھی تکلیف پیدا ہوتی ہے تو اس کنڈیشن میں کلکیریو فارس سکس ایکس استعمال کرائی جاتی ہے یہ میڈیسن ریڈ کی جو ہڈی ہے نا اس کے ٹیڑے ہو جانے کی صورت میں بھی استعمال کرائی جاتی ہے ایسے بچے جو بہت زیادہ کمزور ہوں ٹانگیں ان کی پتلیوں گردن ان کی پتلیوں اور چہرہ ان کا زرد ہو گیا ہو سکن زرد پڑ گئی ہو تو ان بچوں کے لیے یہ میڈیسن کسی نعمت سے کم نہیں ہے دودھ پیتے بچے جو دودھ تو پیتے ہیں لیکن بعد میں کیا کر دیتے ہیں الٹی کر دیتے ہیں اور بہت زیادہ کمزور ہیں تو ان کے لیے یہ میڈیسن کسی نعمت سے کم نہیں ہے ایسے افراد جن کو رزدار پھل کھانے سے بعد میں پیچش ہو جاتے ہوں تو ان کے لیے یہ میڈیسن بہت ہی مفید ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی اور دوستو میں اس کی ڈوزج بتا دیتا ہوں پہلے بچوں کے حوالے سے اور بڑوں کے حوالے سے اگر اب بچوں کو استعمال کرانا چاہتے ہیں تو دو دو گولیاں دن میں تین ٹائم اب بچوں کو استعمال کرا سکتے ہیں اور بڑوں کے حوالے سے اگر میں بتاؤں تو چار چار گولیاں دن میں چار ٹائم استعمال کرے جا سکتی ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ